موسیقی 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 پی ڈی ایم کو جلسہ نون لے کے سابق شبائے وزیر حاجی احسان و دین قریشی کی رہائشگاہ پر کنونشن حاجی احسان و دین قریشی کہتے ہیں اگر سٹیڈی ایم میں جگہ نہ ملی تو کینٹینرز کو سٹیج بنا رہیں گے سابق ڈیپٹی میر مونگور احسان قریشی نے کہا کہ جھوٹے مقدمہ سے گھبرانے والے نہیں سابق امنی شیخ تاریخ رشید نے کہا کہ حکومتی رکابتوں کے باوجود جلسہ ضرور ہوگا پیس نومبر کو انہی والا جلسہ تاریخی ہوگا پی ڈی ایم راہ نماؤ کا عزم اپوزیشن راہ نماؤ کا سرائی کی جماعتوں سے رابطہ جلسے میں شرکت کی داہم بھی دی جلسے میں شرکت کا فیصلہ اکثریت احرائے سے ہوگا چرمین سراکستان ڈیمکریٹیف پارٹی رانہ فرازدون کا اعلان ادھر پپلز پارٹی بہاورپور کے سیپٹر اطلاف نے کہا کہ جلسے میں شرکت کے لئے کارکنان کو جوشیں پی ڈی ایم کے جلسہ روپنے کے لئے رحیم ارخان میں انٹی رائٹ پورس تیان ہیلویٹ حفاظت شیلڈز اور دیگر سامان مکمل کرنیا گیا ڈی پی او اسیسر پارٹیف نے کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے پرائیویٹ اور سرکاری املاف کی حفاظت کی جائے گی امن و امان کے قیام کے لئے ملتان میں جلائی انتظامیوں متحرک ڈی سی آمیر کھٹک نے تیسر نمیمبر تک سرکاری افتران کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی سرکاری افتران کے ملتان ڈیسٹری ایڈ پارٹر چھوڑنے پر بھی پابندی آئے ملتان میں پی ڈی ایم جلسے کی تیاریاں تیسر نمبر کو شہر میں لائن اورر کی صورتحال متاثر ہونے کا خدشہ سیو ہیلپ ڈاکٹر ارشد ملک نے ساتھ نجی ہسپتالوں کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا ہسپتالوں میں اضافہ بیٹس ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں لگانے اور تمام انتظامات مکمل کرنی کی رائی کرونا وائرس کی دوسری لہر حکومت کا عوام کے ریلیف کے لیے بڑا فیصلہ احساس کی فالت پروگرام لانچ کر دیا گیا انکم سپورٹ پروگرام کارڈ رکھنے کے والے مستحقین کو بارہ ہزار پے کیش دیا جائے گا ملتان میں ایک لاکھ چھہزار دو سو پینس سٹھ مستحقین پروگرام سے مستفید ہوں گے ملتان میں اداگی کے لیے سولہ سینٹرز کائن ادھر جامپور میں باہمت بزرگ پروگرام کی افتتاہ کر دیا گیا گندم کا بہران آئندہ سال بھی برقرار رہنے کا امکان بڑھ گیا گندم کی قیمت سولہ سو پچاس روپے مقرر گندم کی پچیتی کاش متاثر ہونے کا امکان ملتان دووجہ میں اب تک صرف چودہ لاکھ اکر رکھپے پر گندم کاش ہو سکی کاشکاروں نے مکہی کی کاش کو ترجیح دینا شروع کر دی آتہ امہنگا ہوا تو روٹی بھی عوام کی پہنچ سے دور دیرہ غازی خان میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار دو سو چالیس روپے ساکھ بکھنے لگا سستے بازار میں بیس کلو کا تھیلہ چار سو پینتالیس روپے میں دستیا شہریونیس حولت بازار میں ملنے والے آٹے کو ناکس کرار دیا ادھر کبیر والا میں آٹے کا بہران شدت اکتیار کر گیا وکیلوں کا کمیشتر ملتان سے آٹے کی فراہمی کا مطالبہ وزیراعلا پنجاب سردار اسوان گزدار کا سرار کے عوام کو ایک اور تحفہ دیجہ خان میں جنوب پنجاب کی پہلی جدید ترین سٹی سکین مشین لگا دی گئی ایک سو اٹھائیس سلائے سٹی سکین مشین مریضوں کے لئے دستیاپ کر دی گئی مشین سے ایک منٹ میں پورا انسانی جسم سکین ہو سکے گا دل، دردو اور دماغ کی پیچیدہ امراض کی تشکیف ممکن ہوگی شیخ جہد اسپطال رہیم گیار خان کی آٹھ سو سیزار دیلی ویجز ملازمین کی سنی گئے اور اکینیس ایمین ملازمین کی دو ماہ کی پنکھاہوں کا تین کروڑ دس لاکھا چیک انتظامی کے حوالے کیا ملازمین کی ممرانی اسیملی کو مستقل کرنے کے لئے بھی کوشش کرنے کی درخواست پنجاب نے درائیوگ لائسنس کو نادرہ شنافتی کارڈ سے منسلک کرنے کا فیصلہ دی آئی جی ٹرافک پنجاب نے صبح بھر سے درائیوگ لائسنس کا ڈیٹا طلب کر لیا دی آئی جی ٹرافک کا ڈی پی اوز اور چیپ ٹرافک آفیسرز کو مرافضہ جارے اکیس پروری تر سباہم درائیوگ لائسنس کمپیٹر آج ہونے کی ڈیٹ لائن دے دی گئے میہوالی عیسیٰ کھیل میں انٹو کی قیمت سات ہزار پانچ سو روپے فی ہزار مقرر تحصیل پپلا کے لئے پیس سٹھ سو روپے فی ہزار متعین کر دی گئے ڈی سی عمر شیر چٹھا کی جرس صدارت اجلاس میں فیصلہ بولے قیمت سے تجاوز کیا گیا تو سٹارک سیل اور سرک کانونی کاروائی کی جائے گی سرگودہ کے باغاق رض بھرے کننو سے بھر گئے ڈیوشن بھر میں کننو، مصمی، فروٹر، ریڈ بلڈ، مارٹس امید ساٹھ سزار اقتام کا سٹرس پورٹ شامل دسمبر کے وقت میں سٹرس پورٹ کی کٹائے کامل شروع کیا جائے گا